جی تو ایسے کہا جاتا کہ پہلے انسان بھی مکی ہوا کرتے تھے سائنٹیفک باتیں ہیں یہ ہم اس پر بلیو نہیں کرتے کیونکہ ہم مسلم ہیں جی تو آج یونیورسٹری آف ہے تو ہسٹل میں بور ہو رہا تھا سوچا کہ زو چکر لگانوں اور آپ کو بھی ساتھ چکر دلا دوں تو چلتے ہیں زو دیکھتے ہیں کہ کیا اپ ڈیٹ آئی کیونکہ میں پہلے بھی ایک دو مہینے پہل آئے تھے ویڈیو بھی ڈلی تھی تو ابھی چیک کرتے ہیں کوئی اپ ڈیٹ ہے یا نہیں جی تو انٹری ہو چکی ہے پیشاہ ارزو پہ اور یہ بچے دیکھیں آئے ہوئے سکول سے پکنک پہ تو یہاں پہ پہلے ہماری ویڈیو بنی تھی برڈز کالونی میں تو ابھی چیک کرتے ہیں کوئی نائے برڈز آئیں یا نہیں یہاں کیج میں تو فیلحال تو انہیں کور کیا ہوا ہے سردی سے ابھی تک کھولا نہیں ہے نظر نہیں آ رہی یہ فیلحال صحیح تو اس کیج پہ چلتے ہیں یہاں پہ میکاؤس پڑے تھے گری پیرٹس تھے اور میکاؤس تھے کوکٹیل بھی پڑے چیک کریں گے میں ایک کلوز پر کیپو دکھاتا ہوں چیک کریں یہ میرے خیال میں فیمیل ہے اور ایک پیر اوپر بھی بیٹھا ہوئے جی تو یہ چیک کریں میکاؤس کا یہ ریڈ میکاؤ بیٹھا ہے ساتھ اساتھ میں یہ بلو جی تو ادھر پہنچو تو ذرافہ باہر نکلا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ تو یہاں سے چل کے جاتے ہیں تو نزدیک سے ایک کلوز لوکس کا دیتے ہیں تو یہ لاماز کھڑیں سامنے جو نظرہ رہے ہیں آپ کو چیک کرتے ہیں آگے چل کے لاماز کو دکھاتے ہیں پہلے اسے لاما بولتے ہیں بہت ہی سمپل سا جانور ہے یہ یہاں پہ آیا ہوا ہے لیکن یہ پہاڑوں کا جسے بولتے ہیں پہاڑوں کا شہزادہ اسے پہاڑوں کا شہزادہ بھی بولتے ہیں یہ تو پہنچ چکے ہیں جی رف کی طرف اور اس کا سائز چیک کریں آپ سے کمال سائزز تو آگے چل کے مجھے کروکڑال ہاؤس نظر آیا ہے پہلے نہیں تھا ہمیں تو ابھی چیک کروں گا کیا ہے یہاں پہ تو یہ چیک کرنے یہ کروکڑال ہاؤس تو یہ چھوٹی سین کیلئے کولونی سے بنای ہوئے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اندر جی تو یہ کیج تو خالی ہے فی الحال میں نے بھی پتا کی ہے بول رہے تھے ہمیں تھوڑا جو جانور پڑا تھا تو وہ بھی ممار تھا اس لئے اس کو خالی کیا ہوا تو اگلے کیج پہ چل کے دیکھتے ہیں کروکڑال ہاؤس نظر آ جائے ہمیں یہ پڑا ہوا ہے دیکھیں یہیں بھی سویا ہوا ہے میرے خیال میں تو اس کے لئے پورا پانی کا نظام بنایا ہوا ہے اور اس کے لئے چھوٹی سی دیکھیں آپ میرے خیال میں اندر بھی ایک پڑا ہوا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہوں جی تو یہ اونچے کریں جی اسے بولتے ہیں ڈبل ہمپ کے عمل ڈبل ہمپ اس لئے جو ہمپ اس کے کمر پہ نظر آ رہا ہے آپ کو اسے ہمپ بولتے ہیں تو یہ دو ہیں اس لئے ڈبل ہمپ ہو گئے تو سائزیں بھی چھوٹا ہے اور اونٹوں سے اور یہ میرے خیال میں افریقن ہے افریقن بریٹس کی یہ ہے تو یہ ایک پیئر کھڑا ہے میرے خیال میں یہ بچہ ہے جی تو یہ منکی ہاؤس چیکھ کریں منکی جائنٹ ہاؤس چیکھ کرتے ہیں منکی پڑے ہیں یا نہیں ایک یہ دیکھیں ایک یہ پھر رہا ہے ایک یہ جی تو ایسے کہا جاتا ہے کہ پہلے انسان بھی منکی ہوا کرتے تھے سائنٹیفک باتیں ہیں یہ ہم اس پر بلیو نہیں کرتے کیونکہ ہم مسلم ہیں اس کی عمر دیکھیں پچیس سے تیس سال تک اس کی عمر ہوتی ہے ایک یہ پڑھائے جی تو یہ اوستریچ چیکھ کر لیں شترمورجی سے بولتے ہیں جائنٹ سائز میں کھڑیں اس کی ہائٹ چیکھ کرنے سے رہا یہ ابھی مجھے اتنا انچا ہے یہ زو کا سب سے بڑا کے جسے ایوری بولتے ہیں تو وہ ہے یہ چیک کریں اس کی ہائٹ چیک کریں اور اس کی لینڈ چیک کریں کہ کہاں تک یہ پہنچا ہوا ہے تو اس میں ہر ٹائپ کے برڈز پڑے ہوئے اس لیے سے ایوری بولتے ہیں یہ فیزنڈ بھی چیک کریں بیچ میں بہت سارے کرینج بھی دیکھنے آپ یہ ہے یہ ایوری کا فرنٹ سائیڈ ہے چیک کریں یہ یہاں سے انٹری کرتے ہیں یہ لوگ ہمیں چھوڑتے ہیں نہیں ہیں اس میں برڈز ایوری تو یہ ایوری کا بیک سائیڈ ہے اس میں ہر ٹائپ کے برڈز پڑے ہوئے ہیں چھوڑا زمپر کی دیکھا دیتا ہوں وہاں میں اندر چلتے ہیں چیک کریں اس کے اندر بھی ایک مینی کیج بنا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس میں ایوری ٹائپ کی بریڈ پڑی ہے میرا بھی یہ خیال ہے کہ گھر پہ ہمارے سیٹ اپ پہ ایوری بنائیں اتنے بڑی تو نہیں بنا سکتے لیکن چھوٹی سے بنا لیں گے مینی ایوری جیسے بولتے ہیں اس میں ہر ٹائپ کے برڈز پڑے ہوں گے تو برڈز تو آپ نے چیک کر لیا ہے اب بار یہ ہماری ایلفہ بریڈز کی یعنی ٹائگرز کی تو چلتے ہیں اور آپ کو اس کا بی بیو دیتے ہیں جی تو اس کیج میں بی بی ٹائگر سویا ہوا ہے ابھی جا گئے اتر نہیں دیکھ رہے ہیں اگنور کر رہے ہیں ہمیں ٹائگر ٹائگر تو یہ بی بی ٹائگر ہے یہیں پہ یہ برت ہوئی ہے اور یہیں پہ یہ بڑا ہو رہا ہے ابھی فی الحال یہ ایڈلٹ نہیں ہوا تو ٹائم لگ جا گئے اسے ایڈلٹ ہوتے تک تو اس کے پیرنٹس بھی یہیں پہ آگے پڑے ہوں ہیں کیجیس میں تو چل کے آپ کو دکھاتے ہیں وہ بھی جی تو اس جگہ کو بولتے ہیں شیئر کا علاقہ تو یہاں پہ شیئر بیٹھتا ہے لائن اندر پڑا ہوگا اور یہ ڈرائنگ چیک کریں صرف یہ سمبہ ہے اور یہ مفاسہ کمال کی ڈرائنگ کی ہوئی ہے یہاں پڑا ہوا ہے یہاں فی الحال تو یہ کہی جیز خالی نظر آ رہے ہیں اندر میرے خل میں بند ہوا ہے جی تو وہاں سے تو نظر نہیں آ رہتا ہمارا لائن تو بیک سیڈس ہیں دیکھتے ہیں کہ لائن وہ پڑا ہوا ہے دیکھنے آپ شیئر سو رہا ہے ہمارا چلتے ہیں میرے فیوریٹ انیمر کی طرف اور وہ ہے بنگالی ٹائگر تو چل کے دیکھتے ہیں اس کیج پہ تو کام چل رہتا ہے تو فی الحال یہ خالی ہے اس کی بیک سائٹ پہ ٹائگر پڑا ہوا ہے بنگالی ٹائگر جی تو ٹائگر کے طرف جا رہا تھا تو ایک لائن ملائے یہ بھی سو رہا ہے فی الحال جی میں آیا صرف یہاں ٹائگر کے لئے تھا تو انفرسولیٹی وہ بھی سو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ سائز چیک کریں اس کی کلوز دکھا دیتا ہوں میں آپ کو ذرا تو یہ بھی سو رہا ہے تو چلیں اٹھاتے نہیں اسے جی تو بہت سے لوگ ٹائگر اور لائن کو کمپیر کرتے ہیں تو بیٹھ کے بات کرتے ہیں میں تھک چکا ہوں چل چل کے تو بیٹھتے ہیں اور ان کے بارے میں بات کرتے ہیں جی تو بات ہو رہی تھی کہ بہت سے لوگ کمپیریزن کرتے ہیں ٹائگر اور لائن کی تو یہ بہت بڑی بیوکوفی ہے کیونکہ دونوں ایلفہ سپیٹھیز ہیں ایلفہ انیملز ہیں ان دونوں کا کمپیریزن بہت پہلے ہو چکا ہے جیسے اگر آپ اس ٹی چیک کریں تو روما جی ان دونوں کا آپس میں لڑاتے تھے ان کی فائٹ کراتے تھے تو ان میں اکثر وین پرسنٹیج جو تھا وہ ٹائگر کا زیادہ تھا وہ کیوں؟ کیونکہ لائن کا جو پی ایس آئی فورس ہے بائٹ فورس اسے بولتا ہیں وہ 650 ہے اور سیبیرین ٹائگر کی جو بائٹ فورس ہے وہ 900 سے اوپر ہے اور بینگلی ٹائگر کی 1000 سے اوپر ہے PSI فورس یعنی ایک ایڈوانٹیج ٹائگر کا اس کی PSI فورس کا ہے اور دوسرا ایڈوانٹیج اس کی ویٹ کا ہے یعنی ٹائگر کا جو ویٹ ہے وہ 400 سے اوپر ہے اور جو لائن کا ویٹ ہے وہ 350 سے اوپر ہے تو ویٹ میں بھی ٹائگر اس سے زیادہ ہے اور بائٹ فورس میں بھی زیادہ ہے اور فائٹنگ سٹائل میں بھی تو اس لئے ٹائگر کی وین پرسنٹیج زیادہ تھی لائن سے تو یہ سب کی اپنی مرضی کسی کو لائن پسند ہے کسی کو ٹائگر پسند ہے لیکن میرا پرسنل فیوریڈ جو وہ بنگالی ٹائگر ہے زودہ اپنے چیک کر لیا کوئی نئی چیز آئی نہیں تھی میں نے سوچا کوئی نئے اپ ڈیٹ آیا ہوگا نئے جانوار آیا ہوگا تو نہیں آیا دیکھتے ہیں کب تک آتا ہے اس کے بعد جب نئے جانوار آئیقت ہو ایک چھوٹی سی ویڈی اور بنا لیں گے آپ سب پی لیے تو امید ہے آپ کو ہمارا ویلک پسند آیا ہوگا یہاں کی جانوار پسند آیا ہوگی تو اگلی ویلک میں ملتے ہیں اگلی ویلک تک کے لیے اللہ حافظ